آج ہم بات کریں گے کہ کیا ڈیکسا میتھاسون کرونا وائرس کو ختم کرنے میں موثر ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں میں ہوں محمد عمر عاشق اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر عاشق ٹی وی دوستو ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ڈیکسا میتھاسون ہے کیا ڈیکسا میتھاسون ایک کورٹیکو سٹیروئڈ ہے اور یہ ہمیں سوڈیم فوسفیٹ یا ایسیٹیٹ کی فوم میں ہمیں مارکٹ میں مل جاتی ہے یہ ٹیبلٹ یا انجیکشن دونوں فومیں مارکٹ میں دستیاب ہے اس کی بائیو اویلیبلٹی ستر سے اٹھتر پرسنٹ ہے اور اس کی ہاف لائف چھتیس سے فیفٹی فور آور تک ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آخر کرتا کیا ہے اس کا مین کام انفلمیشن کو کم کرنا ہے موڈ آف ایکشن دوستو ہمارے جسم میں ایک ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول وہ انفلمیشن کو کم کرتا ہے لیکن وہ اتنا پورٹیٹ نہیں ہوتا جتنا یہ باہر سے دیا جانے والا کورٹیکو سٹیرویڈ ہوتا ہے جب بوڈی کے اندر یہ ڈیکسا میتھا سون جاتا ہے تو وہ ایک کورٹیسول کی طرح کام کرتا ہے بلکہ کورٹیسول سے زیادہ اچھا کام کرتا ہے اس لیے یہ انفلمیشن کو کم کرتا ہے جوئنٹس میں انفلمیشن یا درد ہو تو اس میں یہ اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ بیکٹیریل میننجائٹس اور اسی طرح بہت سی بیماریوں میں یہ موسر ثابت ہوتا ہے ہم اگر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے استعمال سے بھوک بہت لگتی ہے یہ دراصل سٹمک السرکوز کرتی ہے اس لیے بھوک زیادہ لگتی ہے اس کے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے ہارٹ برن، مسل ویکنس، شگر لیول کا بڑھ جانا اور سر میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آخر کیسے کرونا وائرس کے مریضوں کو جان بچانے میں موسر ثابت ہو سکتی ہے برطانیہ کے ڈاکٹروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کم اقدار میں ڈیکسا میتاسون کرونا کے خلاف لڑائی میں بڑی قیامیابی کے طور پر سامنے آئی ہے جن مریضوں کو کرونا کی وجہ سے وینٹیڈیٹر کا سہارہ لینا پڑ رہا ہے ان کی ڈیتھ کی ریشو ڈیکسا میتاسون کی وجہ سے ایک تہائی کم ہو چکی ہے ڈیکسا میتاسون 1960 سے استما کے علاج میں استعمال ہونے والی دوا ہے کرونا کے جن مریضوں کو وینٹیڈیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے ان میں سے آدھے نہیں بچ پا رہے اس لیے اس بیماری کو ایک تہائی تک کم کر دینا ایک بڑی قامیابی ہے کہا جا رہا ہے کہ اگر شروع میں ہی اس دوائی کا استعمال کیا جاتا تو بہت سے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی کیونکہ یہ دوا سستی بھی ہے اور گریب ممالک کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کرونا کے بیس میں سے انیس افراد ہسپتال میں داخل ہوئے بغیر ٹھیک ہو رہے ہیں اور جو مریض ہسپتال میں داخل بھی ہو رہے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر ٹھیک ہو رہے ہیں لیکن کچھ ایسے مریض ہیں جنہیں وینٹیڈیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے یہ دوا ایسے مریضوں کے لیے کافی موصل ثابت ہو رہی ہے اوکس فورٹ کی ایک ٹیم نے ہسپتال میں بھرتی دو ہزار مریضوں کو یہ دوا دی اور اس کے بعد ان کا معازنہ ان مریضوں سے کیا گیا جنہیں دوا نہیں دی گئی تھی جن مریضوں کو یہ دوا دی گئی ان میں بڑی کمیابی دیکھی گئی پروفیسر مارٹن کا کہنا ہے کہ اس دوا کی مدد سے ہر آٹھ میں سے ایک مریض کی زندگی بچائی جا سکتی ہے اور جن کو وینٹیڈیٹر کی ضرورت پڑ رہی ہے ان ہر بیس پچیس مریضوں میں سے ایک مریض کی زندگی بچائی جا سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ صاف طور پر مدد پہنچانے والی دوا ہے ڈیکسا میتھاسون کا ایک مریض پر خرچ بہت ہی کم ہے پروفیسر لینڈری کہتے ہیں کہ جن کو کرونا کی ممولی سی علامات ہوں انہیں یہ دوائی کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اس لیے جب ضرورت پڑے تب ہسپتال میں بھرتی مریضوں کو یہ دوا دینی چاہیے اور لوگوں کو بزار سے یہ دوا خرید کر اپنے گھروں میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی دوائیوں پر تحقیق چل رہی ہے تا کہ جلد از جلد کرونا وائرس پر کابو پایا جا سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ